مزاکرات جی پی مارگن کے سابق بینکر محمد آرنگزیب کی وزیر خزانہ تائیناتی مصبت فیصلہ قرار امریکی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ جاری کہا سرمایہ کاروں کی دلچسپی پاکستان کے نئے وزیر خزانہ کی تائیناتی میں تھی آئی ایم ایف سے مزاکرات میں وزیر خزانہ کا کردار کلیدی ہوگا پاکستان کو آئی ایم ایف کے میار پر پورا اترنا ہوگا ٹیکنوکرات کی بطور وزیر خزانہ تائیناتی پاکستان کو درپیش چیلنجز کو حل کرنے میں مددکار ہوگی محمد آرنگزیب اصلاحات لانے کے لیے وہ سب کچھ کریں گے جو ضروری ہوگا پاکستان سٹاک ایکشنج میں شدید مندی ہنڈرڈ انڈک 65,000 پوائنٹس کی سطح سے نیچے آ گیا کاروبار کے اختتام پر ہنڈرڈ انڈیکس میں 953 پوائنٹس کمی انڈکس 64,801 پر پاکستان نہ کھا سکتے غریب آدمی نہ کاروبارے نہ کھا سکتے نہ پی سکتے دوسرے موبالک میں رمضان کی طرف سے پیکنج ملتا سب چیزیں سستی ہو جاتی ہیں پاکستان میں سب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں اوورال مہنگائی تو اتنی زیادہ ہے کہ غریب آدمی کا یقین کریں کہ روٹی کھانا بھی مشکل ہوا رمضان میں مہنگائی کا طوفان بازاروں میں اشیخ و رنوش کی قیمتوں نے شہریوں کے ہوش اڑا دیے سبزیاں اور پھل سب کی قیمتیں آسمان سے بات کرنے لگی شہری مہنگائی سے پریشان چیک ان پیلس کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے حکومت سے ناراض کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہا افطاری کے لیے کیا خریدیں بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی اڈیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقات پر پابندی کا فیصلہ محکمہ داخلہ پنجاب نے کیا بانی پی ٹی آئی اور پرویز الہی سمیت اڈیالہ جیل و قید دیگر قیدیوں سے ملاقات پر دو ہفتے کے لیے پابندی ہوگی جیل کے گیٹ نمبر پانچ کے سامنے میڈیا کوریج پر بھی پابندی لگا دی جیل انتظامیہ نے منگل اور جمعیرات کے دن ملاقاتوں کے لیے مختص کر رکھا تھا سپریٹینڈن اڈیالہ جیل کے خلاف توہین عدالت کی درخواست اسلامباد ہائی کورٹ میں دائے چیئرمن مجلس وحدت الرسمین علامہ راجہ ناصر عباس نے درخواست دائر کی کہا عدالتی آرڈر کے ساتھ اڈیالہ جیل گئے مگر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرائی گئی جیل انتظامیہ ٹال مٹول سے کام لیتی رہی جنگل میں بھی کوئی قانون ہوتا ہے یہاں تو بہترین حالات ہیں سندھ کی دس رکنی کابینہ آج شام پانچ مجھے حلف اٹھائے گی گورننس سن کامران ٹی سوری کابینہ آرکان سے حلف لیں گے ناصر شاہ سعید گنی شرجیل میمن عزرہ پیچو سردہ شاہ زیال جار محمد وقش مہر امتیاز شیخ جام خان شورو مکیش شاولہ شامل پیپوس پارٹی کی آلہ قیادت نے کابینہ کے ناموں کی منظوری دی تھی سجد مملکت آصف علی زرداری کا تنخانہ ملنے کا فیصلہ سجد مملکت نے فیصلہ ماشی چیلنجز کے پیش نظر کیا مقصد ملک میں دانش پندانہ مالیاتی انتظام کی حوصلہ افضائی کرنا ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا تنخانہ لینے کا فیصلہ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا مشکل وقت میں ہر ممکن طریقے سے قوم کی حمایت و خدمت کے لئے پورا سنو